بسم اللہ الرحمن الرحیم گوانر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور ساتھ ہی پاکستان مسلم اگنون اور تحادیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کے خلاف تحریک ادام اعتماد بھی پیش کر دی آج پھر دن بر اس بارے میں کئی کہانیاں کس سے سننے کو ملتے رہے ایک اہم خبر اپتہ یہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب سے آصف علی زرداری صاحب کی دوسری ملاقات ہوئی ہے اور اس پیچ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فون کیا گیا ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ قاف لیگ کا جو شجاعت حسین صاحب علی قاف لیگ ہے اس کا ووٹ پاکستان پیپس پارٹی کے پلڑے میں ہے این ممکن ہے اگر اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو اگلا وزیر اعلیٰ پاکستان پیپس پارٹی سے ہو اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اس نون لیگ کے اس دورپ کے پتے کو اس کا توڑ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور خبر یہ ہے کہ کل تحریک انصاف کی کوشش ہو نہ ہو پائے اور اگر ہو تو اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا خلاف جو تحریک ادم اعتماد ہے وہ ٹیبل نہ ہو سکے پھر معاملہ شاہد کوٹ اور کچھ اہری تک جائے گا پرویز علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب شامی صاحب ان کے بارے میں جتنی بھی ہم بات کریں ان کی ملاقاتوں کا احوال جانے تو معلوم ہوتا ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں بالکل اور سیٹ ایجسمنٹ والی بات بھی وہ کر چکے کمیٹی بھی وہاں بن چکی اگر کوئی اختلاف جناب عمران خان صاحب اور جناب پرویلے صاحب کے پیچ میں دکھائی دیتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے جنرل باجوہ جنرل باجوہ ہاں جی اور کون سے اختلاف جنرل باجوہ کے ساتھ بھی وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں ہاں جی تو عمران صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں کھڑے نہیں وہ تو ان پر تنقید کے نشتر بسا رہے ہیں نا وہ تو کل کہہ رہے تھے ہمیں کہ میں تو بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہ ہوا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کسی بس الار پر تنقید ایسی کروں جس کا اثر جو ہے وہ فواش پر پڑے تو اب تو وہ رٹائیڈ ہے نا جی تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی تمام تھا صورتحال کی ذمہ دار سیاسی عدم ایستحکام ہو اقتصادی عدم ایستحکام ہو یا جو بھی ملکی اس وقت صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ایک شخص ہے وہ جنرل باجوہ لیکن پرویلے سب بھی دھڑھلے سے بولے وہ جو ایئر وائی پر انٹرو دیا وہ تو کہتے ہیں جی میں خان عمران خان ص باجوہ صاحب کی جو پرانے ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جس میں باجوہ صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ان کو بڑا جمہوری جرنیل بتایا گیا ہے تو میرا یہ خیال ہے باجوہ صاحب لیکن یہ نہیں ان کی جو توسیح ہوئی اس کی بھی انہوں نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کے دفاع کیا کہ کیوں کن حالات میں توسیح انہیں دیئے اور جو باجوہ صاحب کی توسیح ہوئی اس پہ تو اجماع امت ہو گیا نا اجماع امت ہو گیا کہ اپوزیشن جو تھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو بارحال جو کچھ بھی ہوا اب باجوہ صاحب کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اور ان پر تنقید بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت فریق نہیں ہے سیاست میں اور ان کی اپنی کوئی ان کی طرف سے کوئی وضاحت آئی نہیں ہے شاید ابھی انوالف ہونا پسند نہ کر رہے ہوں آہستہ آہستہ کھل جائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی میرا مشورہ ہوگا کہ وہ اس معاملے کو جانے دیں لیکن پرویز علیہ صاحب داد کے مستحق تو ہیں اور پرویز علیہ صاحب کو جتنی بھی آپ داد دے دیں وہ اس لیے وہ بھی اب یہ ہے کہ اس معاملے کو اب موضوع بحس بنا نہ بنائیں بن گیا تھا نا جی اور بنا ہوا ہے وہ اس لیے داد بنتی ہے کہ اتحادی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ان کی وجہ سے وہ ہیں وزیر اعلیٰ دا سیٹو کے باوجود لیکن جہاں پہ باجوا صاحب کا ذکر آیا ہے پرویز علیہ صاحب نے ان کی سائیڈ لی ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور نراز کیا انہوں نے پی ٹی اے کے دوستوں کو اس وقت تک تو دیکھے نا عمران خان صاحب کی جو امید ہے ان سے وبستہ ہے نا اس عملی کے تحلیل کے حوالے سے جو کچھ بھی آگے کی حکمت عملی ہونی ہے اس میں پرویز علیہ صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اب اس وقت تک تو یہ رومانس برقرار رہے گا نا اس کے بعد پھر کیا ہوگا ڈرامے کا دوسرا ایکٹ اس وقت دیکھیں گے جوئی صاحب کے قریب ہی حلقوں سے میری کچھ بات ہوئی باجوا صاحب کے بارے میں وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں ہمارے چھے سال تک اور اب اگر ان کو اس موضوع کو تھوڑا سا نہ ہی ڈسکس کیا جائے تو اچھا ہے یعنی خان صاحب کے اپنے مفاد میں بھی یہ ہے ان کو مشورہ ہمارا یہ ہے اور پرویز علیہ صاحب جتنی حمایت کرنی ہے وہ کر لی ہے کافی ہے اب بار بار آپ جب یہ موضوع بنائیں گے تو پھر ایک کانٹروورسی ہوگی اب تعریف کریں گے تو پر تنقید بھی کانٹروورسی ہے بلوطہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر ہے پی ٹی ای چاہتی ہے اسمبلی فوری تحلیل ہو گورنر نے کل بولا لیا اچلاس جس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی موجودہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی یہ نوٹس ہے جنہوں نے بھیجا ہے کیونکہ اسمبلی کا سیشن میں نے بولایا تھا یہ ملت بھی ہوا ہے ختم نہیں ہوا اس پیچ وہ نیا اچلاس نہیں بولا سکتے تو سب سے پہلے دیکھئے کہ اس صورتحال میں سپیکر پنجاب اسمبلی کیا کہتے ہیں آج اصحاب یہ جو صورتحال ابھی تحریک انصاف کو اسمبلی میں درپیش ہے جو نون لگنے دو پتے مارے ہیں میری طلاعی ہے کہ کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے یا مہینہ ڈیڑ پہلے سپیکر نے پرویرلے صاحب نے اور پی ٹی اے کے خیادت نے علی افضل سائی صاحب جو فیصلہ واسمتخب گرے ایک اور ذمہ دار ان کے ذمہ کام لگایا کہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشابرت کی جائے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو ہمارے پاس آئینی اور قانونی آپشنز کیا ہوں گے لگ یہ رہا ہے سپیکر صاحب کے جو جڑے ہلکیں ہیں ہم وہ یہ بتاتے ہیں کہ کل ایک تو اچلاس نہیں ہونے دیا جائے گا اور اگر ہوا تو پھر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر والی ریزولیشن ٹیبل نہیں ہونے دی جائے گی کیونکہ اس میں خفیہ رائع شماری کا معاملات ہے نہیں اصل میں تو گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ بدھ کو چار بجے اجلاس میں تحریک اپنے اعتماد کی تحریک فیز کریں یعنی وزیر اللہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اب سپیکر کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ اجلاس جاری ہے اس مقصد کے لیے نیا اجلاس بلانا ضروری ہے یہ اجلاس ختم نہیں ہوا یہ جاری ہے اس لیے تحریک اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی جاری اجلاس میں گورنر اجلاس نہیں بلا سکتے اب کل جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بڑے سر جوڑ کر بیٹے تھے تو ہم نے یہ رسکس کیا تھا کہ گورنر جب کہتا ہے کہ تحریک اعتماد پیش کی جائے ووٹ آف کانفیڈنس لیں وزیر اللہ تو وزیر اللہ اسمبلی تحلیل کرنے کا جو ان کا حق ہے وہ ساکت نہیں ہوتا ٹھیک لیکن اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہاں تو پھر وہ تحریکیں یعنی پھر وہ اسمبلی کے ڈیزولوشن کی ایڈوائس نہیں دے سکتے تو اب کیا یہ گیا اور پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا شاہد حامد صاحب سے صاحب گورنر پنجا ہوا ان کا خیال یہ تھا یہ انہوں نے ناظرین تیس نومبر کو پروگرام نکتہ نظر میں یہی بات جو شامی صاحب سمجھا رہے ہیں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا اس وقت ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ذرا گفتگو سن لیجئے گا پھر آپ کے پاس آتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ سپیکر جو ہے وہ اس کو یعنی اجلاس جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے وہ مداخلت نہیں کر سکیں گے اگر گورنر کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن ہے وہ تحریکی حد میں اعتماد پیش کر دے وزیر اللہ کے ہاتھ باندھے وہ اسمبلی تحلیل نہ کر سکیں ٹھیک ہے اور پھر وہ اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کے ووٹ میں مسئلہ یہ ہے ایک سو چھاسی بندے پورے کرنے ہیں چودری پرویز علیہ صاحب کو اور تحریکی حد میں اعتماد اگر ہوگی ایک سو چھاسی بندے پورے کرنے ہیں نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو اب نکتہ یہ ہے کہ یہ پہلے کون سا معاملہ آئے گا زیرے بحث یا نہیں آئے گا سپیکر اس پہ تیار نہیں ہے وہ اجلاس نہیں بلائیں گے اس میں وہ تحریک پیش نہیں کرنے دیں گے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے آپ دیکھیں شاہد آمی صاحب آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں ذرا دیکھئے کہ سپیکر صاحب کے بیان کے بعد رانا سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ نون لیگ اور ان کے اتحادی کہاں کھڑے ہیں شاہد آمی صاحب اس میں جو نکتہ یہ ہے کہ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب گورنر ووٹ لینے کو کہیں گے وزیر اعلیٰ سے تو اگر وہ ووٹ نہ لے اعتماد کی تحریک پیش نہ ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ ان کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے صلی اللہ صاحب اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر گورنر جو ہیں وہ ان کی حکومت ختم کر دیں گے اور چودی پرویز علیہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ بن جائیں گے یہ مرحلہ کیسے تیہ ہوگا اب یہ پوچھتے شاہد آمد صاحب صاحب وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں لیکن جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد عبیس صاحب وہ ان کی بات سن لیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں شاہد آمد صاحب آپ کی جانے ہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ رانہ صاحب کے مطابق وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پرویز علیہ صاحب اگر کل اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی گویا پھر وفاقی حکومت کوئی اقدام کرے گی کیا کرے گی کوئی پولیس ایکشن کرے گی رینجرز کی بات بھی رینجرز طلب کی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا ایک اجب انگریزی نے بولی کہ سیز کیا جائے گا یہ بات جو ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا اور ایک بات اور کیا یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا وہیں تیہ ہوگا تو شاہد آمد صاحب صاحب پہلے تو یہ سمجھ لے نا شاہد آمد صاحب شاہد صاحب سکتا ہے کہ جی کیا گورنر اجلاس بولا بھی سکتا ہے یعنی پہلے یہاں سکتا ہے جب اجلاس ہو رہا ہو پھر اجلاس نہیں بولایا جا سکتا ہے ان سے پوچھے شاہد صاحب آپ بھی شاہد آمد صاحب گورنر رہ چکے ہیں یہ اجلاس والی بات تو واضح کر دیں آمد جامی صاحب یہ دیکھے کہ جو جس کا حوالہ دے رہے تھے سپیکر صاحب انیس سو ستانوے رولز و پروسیجر پروسیجر میں دو سو پنتالیس رولز ہیں اور ہو سکتا ہے میں نے کوئی مس کر دیا ہو مگر مجھے تو کوئی رول ایسا نہیں ملا جس میں یہ لکھا ہو کہ کیونکہ سیشن جاری ہے اس لیے گورنر صاحب اپنا جو اختیار ہے ایس پر آرٹیکل ون تھرٹی سب آرٹیکل ساتھ وہ استعمال نہیں کر سکتے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اور آئین تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو باداتار ہے نا تو اگر پابندی ہوتی تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا provided that the governor shall not exercise this power during a ongoing session of the assembly اب آپ ایک منٹ طرح دیکھ لیں آرٹیکل نائنٹی فائیو جو کہ وزیر عظم کے متعلق ہے جی وہاں جو عدم اعتماد کا اگر ووٹ ہو تو اس میں پابندی ہے کہ ایسا resolution جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا سکتا جبکہ budget پر بیس ہو رہی ہو اب اس طرح کی پابندی جو ہے سب آرٹیکل 3 آف آرٹیکل نائنٹی فائیو وہ آرٹیکل 136 میں نہیں ہے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو یہاں بھی آئین جو آئینی اختیار ہے governor صاحب کا اس پر کوئی شرط نہیں ہے وہ کسی وقت بھی جو اجلاس ہے special اجلاس خصوصی اجلاس وہ طلب کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے تو وہ جیسے شامی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا وہ rule 22 of the rules procedure کا حوالہ دے رہے تھے وہ آپ rule 22 sub rule 7 دیکھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا اجلاس اجلاس طلب کرتے ہیں governor صاحب اور وزیر اعلی ووٹ حاصل نہیں کرتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کے پاس اکثریت اسیمبلی میں نہیں ہے اور ظاہر ہے اگر اکثریت نہیں ہے تو پھر تو اس لیے میرے خیال میں چودری صاحب کو ایسا رسک نہیں لینا چاہیے اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ ان کو سپیکر صاحب کو کہیں کہ میرے پاس اکثریت ہے آپ میربانی سے اجلاس بلائیں اچھا فرض کریں اجلاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودری پرویز صاحب جو ہیں وہ وزیر اللہ نہیں رہیں گے وہ یہی تصور کیا جائے گا نا شامی صاحب جو رولز ہیں رول ٹوئنٹی ٹو جو ہے رولز و پروسیجر میں اس میں یہی ہے کہ اگر چیپ منسٹر ریفرینز فرام ٹیکنگ اووٹ تو یہ یہ تصور کیا جائے گا کہ he is he does not enjoy the majority اور اگر ان کی اکثریت نہیں ہے تو پھر وہ چیپ منسٹر نہیں رہ سکتے تو ڈیکلیریشن کون کرے گا یہ یہ تو گورنن صاحب بھی کریں گے مگر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سرٹنٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد شاید سپریم کورٹ میں بھی پہنچ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وزیر اللہ جو ہیں ووٹ نہیں لیتے کونفیڈنس کا تو پھر آپ کیا پولیس لگا دیں گے ان کے دفتر پر رینجس پہ رینجس لگا دیں گے نہیں وہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہم آفیس کو سیل کر دیں گے کیسے کریں گے دیکھنے یہ تو ایک اور ہنگامہ نہیں ہو جائے گا وہ تو وہ جو اب آپ آئین اور کانون کی تو بات نہیں کر رہے یہ تو پھر یہ ایکسٹر ایکسٹر ایکشنز وہ لیں گے نا ماورائے آئین نہیں تو پھر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں آزر کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا تو رینجرز نے ایکٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر گیند یو ہے وہ رینجرز کی کوٹ میں چلی جائے گی یا پولیس کی کوٹ میں چلی جائے گی آپ دیکھیں وہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر جب چیما صاحب گورنر ہاؤس سے گورنر ہاؤس سے نہیں جا رہے تھے جب نئے گورنر مقرر ہو گئے تو وہ پھر جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ان کو آہ روک دیا گورنر ہاؤس آنے سے اور نئے گورنر کو آہ 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 pipe یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی جب ایڈمنسٹریشن کا زور ایک طرف ہو یا نہ ہو وہ کیا آگے جا کے بات بنے گی مگر یہ میرے خیال میں یہ بات یقینی ہے کہ ultimate لی یہ معاملہ عدادت میں پہنچ جائے گا یہ جو آپ یہ بتائیں شاہد صاحب اگر وزیرِ اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے منصب پر فائز نہیں رہے تو جب تک نیا وزیراللہ نہیں چنا جائے گا اس وقت تک یہ منصب خالی ہو جائے گا کیا یہ ہوتا ہے شامی صاحب جو آرٹیکل ایک سو آرٹیکل ایک سو تیس ساب آرٹیکل چار پر آپ آ جاتے ہیں تو وہ ایک سیشن گورنر صاحب دوبارہ طلب کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسیمبلی یہ فیصلہ کرے کہ کون آگے وزیراللہ بنے گا تو اس میں جس کی بھی پہلے جو راؤنڈ ہے اس میں ایپسلوٹ مجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اگر پہلے راؤنڈ میں ایپسلوٹ مجارٹی کسی امیدوار کی نہ ہو تو پھر دوسرے راؤنڈ میں جس کی بھی اکثریت ہو اف تی میمبرز پریزنٹ اینڈ ووپ اویلیبل انڈی ہاں وہ پھر وزیراللہ بجانے ہیں درست ہے لیکن اس وقت تک وزیراللہ کون ہوگا موجودہ وزیراللہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے یا ان کو روکا جا سکتا ہے وہ گورنر صاحب کے اختیار میں ہے کہ وہ وزیراللہ کو کہہ سکتے ہیں چوجہ صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کا سکرسل نہ آئے نہ منتقب ہو آپ اپنا کام جاری رکھیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں اسمبلی آپ نے ووٹ نہیں لیا تو آپ گھر جائیں تو آپ اور دو جی میرا خیال ہے شامی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ گورنر ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کیا اختامات اٹھاتے ہیں کیا اس وقت کیا اختام کرتے ہیں میں تو چوجہ صاحب کو مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ چوجہ صاحب اگر آپ کے پاس اکثریت ہے آپ کل چار بجے پیش ہو جائے اور اعتماد کا ووٹ لے لیں اگر نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ اس کا مطلب یہ ہوا سادہ نسخہ آپ نے بیان کر دیا یہ مگر شاہد صاحب یہ تو دنگا مشتی کی بات ہے یہ ہم اپنی سیاست میں ایک اپنی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں پہلے نہیں ہوا تھا پرویلے صاحب کے انتخاب کے دوران اب دوبارہ ہو جائے گا کتنے نئے باپ لکھیں گے ہم کتنے اضافے کریں گے یہ افسوس کی بات ہے کہ جو واضح پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں کیا جا سکتے میرے خیال میں جناب سپیکر صاحب کو بھی مشفرہ دینا لازمی ہے آپ کی طرف سے مشفرہ ہونا چاہیے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ چلیں آپ دو چیزیں واضح کرتے ہیں دو چیزیں واضح کرتے ہیں فواہ چوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سپیکر پنجاب اسیمبلی کے اختیار ہے کہ کل وہ کس تحریف کو پہلے دیکھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے اور دوسرا یہ کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر دونوں کے خلاب بھی تحریک ادم اعتماد آ چکی ہے تو وہ کیا دیکھ سکتے ہیں انتحاریخ نہیں وہ سپیکر تو رہ سکتے ہیں جب تک اس پر ووٹ نہ ہو مگر جو آپ کہہ رہے ہیں ادم اعتماد کی تحریف ہے وہ کل پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں جو کانونی آئینی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج پیش ہوتی ہے ادم اعتماد کی تحریف تو تین دن کے لیے آپ کوئی اس پر ووٹ نہیں کر سکتے اور پھر سات دن کے اندر اندر ووٹ کرنا ہے وہ پھر سپیکر کے اختیار میں ہے کہ وہ کوئی تحریف مقرر کرے سات دن کے اندر اندر تین دن کے بعد اور سات دن کے اندر اندر یعنی آخری معاملہ یہ ہے کہ تحریف ادم اعتماد یہاں تک ہاں جی نہیں اگر چودی صاحب کل اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے کامیاب نہیں ہوتے تو وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے تو پھر وہ ادم اعتماد کی ووٹ تو ختم ہو گیا نا وہ تو خود بخود ختم ہو گیا مگر یہ جو آپ ادم اعتماد کی بات کر رہے تھے وہ اگر میرے شان میں کل انہوں نے ریزولوشن دی تو تین دن کے لیے تو اس پر ووٹ نہیں ہو سکتا سات دن کے اندر اندر ووٹ ہونا چاہیے لازمی ہے آئین کی آئین کی اس سے پہلے وہ تحریف اعتماد جو ہے وہ پیش ہو جائے گی جی وہ تو کل پیش ہونی ہے وہ اس پر شامی صاحب اس میں یہ ہے کہ جو تحریف اعتماد کا ووٹ ہے وہ گورنر کے حق میں ہے گورنر نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن اس پر ووٹ ہونا ہے جہاں تک عدم اعتماد کی تحریف ہے وہ سپیکر میں فیصلہ کرنا ہے تین دن کے بعد اور سات دن کے اندر اندر گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ جو سپیکر پنجاب اسیمبلی یا پی ٹی اس وقت موقع پر اختیار کر رہی ہے کہ گورنر کا یہ اچلاس سمند کرنا غیر آئینی آپ سمجھتے ہیں کہ رولز آف پروسیجرز میں ایسا کچھ نہیں لکھا یہ بالکل آئینی ہے اگر رولز آف پروسیجرز میں لکھا بھی ہوتا تو وہ آئین کے خلاف ہوتا کیونکہ آئین میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے ٹھیک اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ پھر پی ٹی اے کس بنیاد پر کس نکتے پر اس پر بزید ہے میں تو سمجھنے سے کاسے رہا ہوں یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں میں کیسے جواب دے سکتا ہوں بہت شکریہ جناب شاہد ہمیں صاحب صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے محورہ سننے کون سا انہوں نے کہا جات رہے جات تیرے سر پہ کھاٹ تیرے سر پہ کھاٹ کھاٹ میں رکھل چار پہ ہوں کہا کرتے تھے انہوں نے کہا تیلی رہے تیلی تیرے سر پہ کولو جامی رہے جامی تیرے آگے بریک انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی انہوں نے کہا سر تو ٹوٹے گا نا جب کولو اٹھایا جائے گا اب کولو لادہ جا رہا ہے برق صورتحال ہو بڑی دلچسٹ رہی ہے نہیں کال دیرے لبیا میس سر یہ ایک کیاوس ہوگا میس ہوگا جو آپ نے پچھلے انتخاب میں دیکھا تھا تقریباً ویسے مناظری ہوئے ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے ایک بریک ناظرین مزید آگے جانے سے پہلے یہ بریک میں جو ہم نے پہلے چنگ میں گفتگو شامی صاحب کی کہ پرویلہ صاحب کا جوڑ تو ہے خان صاحب کے ساتھ اختلاف ایک نکتے پہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے معاملے پہ تو ابھی مجھے میسجز آئیں منور خلیل صاحب کا بھی اور عمر اطا صاحب کا بھی کہ جنب یہ داد تو دیں نا شامی صاحب تو جانتے ہیں چوہدری برادران کو چوہد صاحب کو داد اس بات کی دیں کہ وہ اتحادی ہونے کے باوجود وہ جس بندے کی عزت کرتے ہیں جس کو محسن سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ڈٹکے کھڑے ہوئے ردے مل دیا اور ڈنکے کی چونٹ پر دیا چلیے ماشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں تو بھائی اکیس توپوں کی سلامی پیش کر دیتے ہیں ان کی خجمت میں چودی پرویز علیہ صاحب ڈٹکر کھڑے ہیں اچھی بات ہے آخر جٹ پتر ہیں جٹ دا کھڑا گئے زندہ پان ان کو وزیرہاللہ جس کی ویسے بنے باوجود داد دے رہے ہیں ان کی وجہ سے بنے یا کس کی وجہ سے بنے لیکن برحال ان کے ساتھ وہ کڑے ہیں ان کے ساتھ کڑے آچھا جی تاہر خلیل صندو صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے پاکستان مسلم مقنون کے سینے راہ نمائے ہیں یہ بھی جٹ ہیں یہ بھی جٹ ہیں اور جتنی یہ بسات یہاں بچھی ہوئی ہے اس سب کے کاریگر ہیں ان کے میماروں میں سے ایک ہیں صندو صاحب یہ اجلاس اجلاس غیر آئی نہیں کہا جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے کل اجلاس نہیں ہونے دیں گے اور پھر سپیکر کی سواب دید ہے کہ وہ کس تحریک کو پہلے دیکھیں گے تو کیسے آپ نمٹیں گے صورتحال سے کل جی ابھی انہوں نے اجلاس فرائیڈے تک ملتوی کر دی ہے کل انہوں نے اجلاس نہیں بولایا اگر ہماری سٹیٹیجی یہ ہوگی چونکہ گوونرنس صاحب ایک کانسٹیٹوشنل پوست پہ ہے اور یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ اجلاس ایون اجلاس کے دوران بھی ایون اینی میمبر جو ہے وہ بھی کہتے تھا چیف منسٹر کو کہ احتمال کا ووٹ لے تو یہ تو ایک آئینی سمری ہے اور اس پہ ٹائم کرنے کر دیا گیا ہے اب اس پہ جو آئین کا آٹیکل وان تھرٹی صاحب آٹیکل سیون ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس ٹائم پہ جو گوونرنس صاحب جن کو کہا ہے اگر اس پہ ووٹ نہیں لیتے تو یہ وہ کتم ہو جائیں گے اور اس پہ پھر دوبارہ گوونرنس سیشن کال کرے گا پھر دوبارہ اس کے لیے ایک نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے یعنی آپ کے کاغذوں میں اگر کل وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وزارت اللہ ختم ان کی ہمارے کاغذوں میں نہیں یہ کانسٹیوشن کے در جی آٹیکل وان تھرٹی سب آٹیکل سیمن اور رول ٹوانٹی ٹو رولز اف پرسیجر وہ کہیں گے ختم نہیں ہوئی ہماری چیف منسٹری آپ کہیں گے ختم ہوئی شامی صاحب سلام علیکم شامی صاحب یہ پھر عدالتوں میں سب جائیں گے وہ جائیں گے یا جو بھی ہوگا لیکن سر اصولی طور پر کانسٹیوشن سپریم ہے آٹیکل وان تھرٹی میں سر اگین آپ کی خدمت میں حضر کر رہا ہوں سب سیکشن سیون اس میں کلیر کٹ لکھا ہے اور پھر آٹیکل وان تھرٹی سکس سب آٹیکل تری مطلب چیز منسٹر ختم ہو جائے گا آپ بھی جائٹ ہیں وہ بھی جائٹ ہیں جائٹ جائٹوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کرتے سر ہم کچھ نہیں کر رہے سر ہم کے ساتھ ایسا سر ہم نے تو کوئی ایسی ماضی کی وہ تو انہوں نے ظاہر ہے چوئش صاحب کو گھسا بھی جائٹوں کو یہ جڑا ماجونہ صاحب کہیں ہمیں تو سر اچھا یہ بتائیں جاتے جاتے مخصر کے کیا کوئی فارمولہ تیہ ہو گیا کافلک تو سنائے جو چوئش حجاست صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیپس پارٹی کے پرڑن میں ووٹ ڈالا جائے میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں چھے میمبر ان کے ہیں جی میں آپ سے کیونکہ آپ میرے لیے تو بہت قابلی طرح ہمیں شامی صاحب اور جامی صاحب آپ بھی شامی صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں چھے میمبر وہ ہیں تین آٹو پرٹی کے لیے نہیں ہیں چوری مسعود چوری نظار اور دوست محمد مزاری اور اس کے لیے پانچ میمبر ان کے بیرونے ملک ہیں پی ٹی آئی کے ہم نے پوری سٹیٹیجی سر بنائی رہی ہے تو بہت ساری گویا ان کے پاس کال ایک ساتھ چھاسی ووٹ نہیں ہے نہیں ہے سر تو یہ ایک ساتھ چھاسی ووٹ لینا ضروری ہے یا پریزنٹ اینڈ ووٹنگ سر اعتماد کے لیے اور اعتماد کے لیے پہلے اعتماد کا اس پہ ان کو ایک ساتھ چھاسی لینا ضروری ہے اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر اعتماد اعتماد ختم ہو جاتی ہے جب وہ نہیں لیں گے تو وہ چیمس سے نہیں لیں گے اس کے پاس یہ ہوگا کہ جب گورنیو صاحب نئے اپنا کہیں گے کہ دوبارہ چیمس سے جو بھی ہے والیکشن ہو اس میں جو پہلی گنتی میں ایک ساتھ چھاسی لے جے گا ٹھیک ہے اگر نہیں لے سا تو سیکنڈ روح میں ساتھ جتنی میمبر شپ بیٹھے ہوں گے اس میں اسمبلی کے اندر اس کا مطلب ہے کل دھکے کی حکومت ہوگی دھکہ شاہی چلے گی آپ کی یا ان کی دیکھیں گے انہوں نے تو آئین کو بھی نہیں مان رہے جو آئین سپریم ہے اور میں نے تو آج بھی کانسٹیوشن کا حوالہ سر آپ کو دیتا ہوں ملکہ گورنر آپ کانسٹیوشن پوستر سر اور ایون آم میمبر کیسے تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اس کا مطلب ہے جب اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو آپ وہ گورنر صاحب ڈیکلیئر کر دیں گے کہ وہ وزیرعالہ نہیں رہے پھر معاملہ عدالت کے پاس لائے گا آپ کہیں کل نوٹیفکیشن آ جائے گا پھر بہت شکریہ جناب تاہر خلیل صندوق صاحب ایک بریک ناظرین کیونکہ صورت یہاں تو دلچسپ ہو چکی آپ ذرا لندن سے بھی خبر لیتے ہیں کہ کیا لندن بیٹھی خیادت قافلی کے سر پر پیپلز پارٹی کو وزیارتیالہ دینے کو تیار ہے کیونکہ خبر یہی ہے کہ زرداری صاحب اور شجاہ صاحب کے پیچھ کچھ ایسی ہی ڈسکشن ہوئی ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حضرت جویز صاحب کو زحمت دی تھی انہوں نے خبر دی تھی جب سالک صاحب پہنچے تھے لندن کے کوئی پانچ چھے کافلی کے ایمپی ایز ایسے ہیں جو شجاہ صاحب کے ساتھ بنت میں ہیں تصرف میں ہیں جی تو عزر صاحب کیا پاکستان مسلمی نون کی قیادت اگر اگر وزارتیالہ بدلتی ہے اور حکومت پی ڈی ایم سرکار کی آتی ہے تو کیا نون لی کی قیادت خبول کرے گی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیرحالہ ہو خافلی کے ان چھے ووٹوں کی وجہ سے جی بہت شکریہ جامعی صاحب صورتیال یہ ہے کہ سیاسی دعو پیچ کا کھیل جاری ہے اس وقت جو پسے پردہ معاملات ہیں وہ بہت حد تک پی ڈی ایم کے اندر تقریباً تیپ آ چکے ہیں جو ان کی مرکزی قیادت ہے آصف علی زرداری صاحب نواشیف صاحب یہ بالکل ایک دوسرے سے مکمل رابطے میں ہیں آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار ہے اس حکومت کو چینج کرنے میں پرانی حکومت کو وہ سب کے سامنے ہے اور اس کو قدر سے نگاہ سے دکھا جاتا ہے یہاں لندن میں بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے جو کردار ادا کیا بہرحال انہوں اس کے نتیجے میں شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے ہیں آپ پنجاب کی بتائیے نا پنجاب کی بات کرے نا میں اسی طرف آ رہا ہوں سر میں اسی طرف آ رہا ہوں وقت بڑا کم ہے پنجاب میں جو اس وقت صورتحالہ پہلا حق جو یہ یہ تجویز تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں ابھی کوئی اتنی جان نہیں ہے پہلی ترجیح مسلم لیگ نون کی وزیراعلا مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا اس کے لیے جو دو تین نام ہے نوازشیف صاحب کے پاس وہ فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جو بات میں نے کی تھی چھے افراد کی سالک حسین صاحب جب یہاں پہ آئے نوازشیف صاحب سے ملے تو انہوں نے ایک بات جو یہاں پہ کی کہ اگر ضرورت پڑی تو کاف لیک کے جو زیادہ تر ایم پی ایس ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے اور ان کا یہ بھی اس وقت جب میں نے خبر دی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان حالہ ابھی تو پیالے میں اور ہونٹوں میں فاصلہ ہے ابھی اتنا قریب نہیں آئی صورتحال لیکن شامی صاحب تیاری تو سب نے کی ہے پیالے کے اندر جو چائے بنی ہیں اس کے جو انگریڈینٹس تھے یا چائے ہے یا سوپ ہے اس کے انگریڈینٹس بھی تو پورے ہونے چاہیے اور اس میں ایک بڑا انگریڈینٹ جو ہے وہ ان چھے عراقین بھی ہیں کاملی کے جو ببکت ضرورت کیونکہ چوئی شہرات صاحب پارٹی کے سربراہ ہے اور اس میں ایک بڑا وہ جز جو ہے وہ چھے عراقین بھی ہیں جہاں پر جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی تو چودری پرویز علیہ صاحب پباد چودری صاحب کارڈی کارڈی کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں آپ کو عدر صاحب اس موضوع پر تفصیلی بات ہوگی بہت شکریہ آپ کا ابھی تو آپ دیکھیں ہماری بہن جو ہیں سابق وزیر اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان ان کی والدہ انتقال کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہوں نے باپ بن کر اپنی اولاد کو پالا اور بڑی ایک ان کا سایہ جو تھا ان کے سر پر بڑا بھروسہ تھا ان کا سہارت تھا اللہ کے بعد ایک علمیہ بھی ہے بڑا ہم موضوع تھا یہ جو کے پی کے ابلیستان میں سار اٹھاتی دہشت کر دیا کافی حد تک کلیر ہو چکا ہے اور فائنل اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جلد ادارے جاری کر دیں گے یہاں پہ سی ٹی ڈی کمپاؤنٹ تھا بنوں میں جو جو ہوسٹیج کے سواں جی آئے روز وہاں پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں طاقت پکڑ رہے ہیں دھماکے بھی کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک الارمک سیچویشن ہے اس پر ہماری توجہ سار اس ان معاملات پر ہونے کی بجائے ہم مجبوراں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سر جوڑ کے بیٹھیں ایک دوسرے کو تانے دینے سے کام نہیں چلے گا تانے دے رہے ہیں صوبائی حکومت مرکزی حکومت پر ذمہ داری ڈالتی ہے مرکزی حکومت کہتے ہیں انہوں نے سی ٹی ٹی کوئی پاور نہیں کیا ایسا اور سفر عوام کر رہے ہیں بڑا علمیہ ہے ایک اور آج انہوں نے فیصلہ کیا ہونے یہ مارکی تین راٹ آٹھ بجے بند کرنے کا اور شادی ہال دس نقید کرنا شروع کر دی ہے کہ آٹھ بجے کے بعد ہوتیلز پہ کام کرنے میں لوگ کہاں جائیں گے تین شفٹوں میں کام کرتے تھے تیل جو ہے اس کی بچت ہونی چاہیے آپ کا ذر مبادلہ آپ کے پاس ہے نہیں بچت آپ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے آپ کو ہمارے لڑکپن میں نا تو رات کی شادی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہر شادی دوپیر کو ہوتی تھی بجلی ہی نہیں تھی اتنی اور اب رات کی شادی ختم ہونے کا نام ائر کنڈیشنری نہیں تھے پنکھے ہوتے تھے ڈیزرٹ کولور ہوتے تھے دیکھے نا اور گاڑیاں کہاں تھی کاریں کہاں تھی سرباہ ختم ہو گیا آج یہ تو علمی ہے جو روتے رہیں گے ہم نوائز کا پڑھتے رہیں گے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ